بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلات وصلام علی نبی کریم اما بعد اعوذ باللہ السمید علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صدق اللہ مولانا العظیم اور صدق رسول نبی کریم تمام حمد و سنا مالک کائنات رب زلجلال والاکرام اللہ کریم دی ساتھ اکتس واسطے اور درود و سلام آغائد و جہاں حبیب مصطفی احمد مجتبا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بابر کاتوا سے ٹپ کے اس بہت ہی خوبصورت پروگرام میں ٹپ کے مضمون پر جو گفتگو ہوئی ہے وہ بھی بہت ہی امدہ نفیس اور اس میں بہت سارے اسباق موجود ہیں لیکن ایک جملہ جو پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ طب وہی ہے اس کو سمجھانے کا ایک انداز جو ہے وہ نیا ہے نیا انداز مختصر ہے اور اس مختصر میں اس اختصار میں ٹپ کے تمام علوم کو سمود دیا گیا ہے رب گائنات کا اس معاملے میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ اس نے اس کام کے لیے مجھ بندہ ناچیز کا نامچون لیا اور میں نے یہ خدمت کی ہے اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے جو بات میں کل کہتا تھا وہی بات میں آج کہہ رہا ہوں اور جو میں آج کہہ رہا ہوں وہ کل آنے والے دنوں میں آپ بھی گئے گئے کیوں کہ وہ ایک قانون ہے ایک فطرت ہے ایک سائنس ہے یہ پاکستان کا قانون کی بات نہیں کر رہا جو آئے دن اپنے اپنے مقصد کے لیے بدل لیے جاتے ہیں یہ قانون خدا بندی ہے یہ طب ہماری قانون فطرت کے ساتھ منسلک ہے میں بہت زیادہ اپنے مضمون سے ہٹ کر دور نہیں جانا چاہتا فقط مختصر ہے اور جو سبق اختصار کے ساتھ ہوتا ہے وہ سیکھنے والے کے لیے سمجھنے والے کے لیے وہ آسان ہوتا ہے اور اس پر اس کی گریفت جو ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے دیارہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر دیارہ عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر تو آمد انقلاب کا انتظار نہ کر انتظار نہیں خود انقلاب پیدا کر ہم سب کو اس طب کا ایک چمکتا ہوا ستارہ نہیں سورج بن کر ہمیں دنیا کے سامنے آنا ہے اور اب اس کی ضرورت ہے وقت گزر چکا جب سنی سنائی بادوں پہ طب ہوتی تھی اور جیسا کہ میرے محترم شاہد صاحب فرما چکے ہیں کہ بہت لوگ محنتوں اور مشکتوں کے بعد بھی جو بتاتے تھے وہ ایک علمی بات نہیں ہوتی تھی بلکہ وہ ایک تجربے اور مشہدے کی بات ہوتی تھی یا ہم علم بھی اور تجربہ بھی اور مشہدہ بھی اور سائنس بھی تمام چیز کا ایک نچور جو ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے ہیں اور ہم نے اب اس کے اوپر دن رات محنت کر کے ہم نے طبیب کو احساس کب تری سے نکالنا ہے اب وہ وقت گزر جانا چاہیے ہم اس کو اب بدل دیں اس وقت کو جب ایک طبیب چار سال مکمل کرنے کے بعد جب وہ ایک تھارڈگی لیٹر لے کر باہر جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں اپنی طب کا آغاز کہاں سے کروں آگے کیسے بڑھوں تو مختصر کرتے ہوئے میں عرض کروں گا کہ اب تمام چیزیں اب آپ کے دامن میں ہیں تمام سوالوں کے جواب آپ کے دامن میں ہیں اب کا ہر سوال چھے نبدے کل املاد چھے نبدے چھے اسواب کے اندر موجود ہے اتنا سا سبق اتنا سا علم حاصل کرنے کے بعد میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کو کہیں ٹھوکر آئے گی نہ آپ کو کہیں نکامی ہوگی کیونکہ آپ نے ایک قانون کے تحت کام کرنا ہے اور وہ یقیناً ہو جانا ہے اس میں نہ ہونے والی بات بلکل نہیں ہے عزیز آنے مہترم حطبہ اکرام میرے ٹپ کے ہم سفر ساتھیوں آئیں اور ہم اس ٹپ کو سیکھیں جو مختصر اسباق کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہے پہلے ہم نے سبق پڑا ہے کہ صحت کی چھے نبضیں اختصار کے ساتھ شہادت والی انگلی کے نیچے دبا دینے سے جو نبض محسوس ہوتی ہے وہ خام بلغم جو بغیر دباؤ دینے سے شہادت والی انگلی پر محسوس ہوتی ہے وہ پہلے ہم جو دوسری انگلی تک نبض کا احساس ہوتا ہے وہ خام سودا جو دوسری انگلی تک تیسری انگلی تک محسوس ہوتا ہے تیسری انگلی پر نبض کا احساس ہونا پختہ سودا جو چار انگلیوں تک نبض کا احساس دے وہ خام سفرہ اور جو درمیان کی دو انگلیوں پر جس کا احساس ہو وہ پختہ سفرہ مختصر سا سبق ہے اس کو یاد کرنے سے آپ کے آگے نئی رہیں نئے علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے اب دوسرا سبق آج کا جو میں آپ کی خدمت کے گوشک بارک کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر عمر میں ایک صحت کی نبض ہے بچے کی صحت کی نبض اور ہے جب وہ دودھ پینے کے زمانے سے باہر آتا ہے اس کی ایک نبض اور ہے صحت والی پھر وہ جوانی کی طرف آتا ہے اس کی ایک نبض اور ہے صحت والی عورت نوجوان ہے اس کی نبض صحت والی اور ہے اسی طرح حیض ولادت بچے کو دودھ پلانے کا زمانہ اس کی نبض ایک اور ہے ان نبضوں کو صحت والی نبضوں کو آپ نے جاننا ہے جب آپ کو پہلی نبضوں کا سبق یاد ہوگا تو یہ کام آپ کے لئے پھر آسان ہوگا میں نے پہلے بھی کہا آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک عمر کے مطابق ایک مریض آ کر بیٹھ گیا ہے وہ اپنے آپ کو مریض کہتا ہے آپ نے اس کی نبض دیکھی جوانی میں اس کی تین انگلی تک نبض کا احساس ہو رہا ہے تو آپ اس کے کہنے پہ بالکل اس کو بیمار نہ کہیں اگر عورت کی نبض تین انگلوں تک چار انگلوں تک سوری چار انگلوں تک اگر احساس دے رہی ہے تو آپ اس کو بیمار نہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی اس ذہانت پہ وہ حیران ہوں گے کہ یہ کیسی ٹیب ہے یہ کیسا فان ہے یہ کیسا علم ہے کہ ان طبیب نے میری کلائی پی ہاتھ رکھنے کے بعد جو میں ذہن میں ایک خاکہ لے کر آیا تھا کہ دیکھتے ہیں طبیب کو کچھ پتا بھی لگتا ہے کو نہیں تو اس طبیب نے میری اس چلاکی کو میری ہوشیاری کو یا میرے اس امتحان کو اس نے نبض سے مکمل کر لیا ہے تو وہ آپ کے گنگ آتا ہوا پھرے گا اور آپ نے جو بات کی ہے وہ حق اور سچ ہے عزیدان محترم پیارے بیٹو بیٹیو میرے بھائیو اب ہم نے وہ پرانی باتوں کا تذکرہ اپنی جگہ لیکن ان چھے سبکوں کی گونج آپ نے پوری کائنات میں اس کو پھیلانا ہے پوری کائنات میں یہ آواز پہنچانی ہے کہ طبیب یونانی میں طبیب اسلامی میں چھے اسواق کے اوپر مکمل ایک طب جو ہے وہ آج کے لیے آنے والے وقتوں کے لیے صرف پاکستانیوں کے لیے نہیں پوری دنیا کے انسانوں کے لیے شافی اور قافی ہے اور اس کو اپنانے میں انتہائی آسانی ہے شہولت ہے اخراجات نہیں ہیں ایک بات میں کہا کرتا ہوں اپنی طب اپنا راج اپنی طب اپنا راج نہ ہم مگتے نہ محتاج ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے اور اس کے اندر ہم مکمل طور پر جسم میں انسان کا ہر معاملہ ہر بیماری ہر اونچ نیچ ہم مکمل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ کو فخر کرنا چاہئے کہ آپ ایسی طب سے منسلک ہو رہے ہیں اپنا رشتہ جوڑ رہے ہیں اب آپ نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اس رشتے کی لاج رکھنے کے لیے اب آپ نے عملی ان چیزوں کا آپ نے دل و جان سے محنت کرنی ہے ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ ایک شخص کسی مولی صاحب کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں مولی صاحب کیا بغیر حضور کے نماز ہو جاتی ہے تو وہ عالم دین تھے مولی صاحب تھے انہوں نے کہا جی نہیں ہوتی اس نے کہا جی میں بھی پڑھ کے دکھا دیتا ہوں تو بھائی ایسی طب ایسی نماز جی بے مقصد ہے جس میں روح نہ ہو جس میں جان نہ ہو جس میں اس کا مقصد اور مداحل نہ ہوتا ہو تو ہم نے وہ طب سیکھنی ہے کہ جب طبیب اپنے کالی سے فارغ ہو تو وہ تن کے بیٹھے وہ فخہ سے بیٹھے وہ یقین اور اعتماد سے بیٹھے کہ میرے پاس ایک فن ہے میرے پاس ایک علم ہے اور میں نے اس علم سے آخرت بھی کمانی ہے اور دنیا بھی مجھے مل جائے گی تو آپ نے چھے سبق مختصر سبق ہے میں ایک گھنٹے میں بھی سارے آپ کو یاد کروا سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں آہستہ آہستہ اس پہ آپ محنت کریں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ آپ نے عمر کی نبضیں بھی یاد کرنی ہیں پہلی نبضوں کے ساتھ جب آپ کو عمر کی نبضیں یاد ہو جائیں گی پھر آپ نے بیماری کی نبض کی طرف جانا ہے اور اگر آپ کو صحت بھی نبضیں یاد نہیں آپ کو ان کا علم نہیں آپ کو ان کا پتہ نہیں تو آپ بیماری کی نبض کیسے دیکھیں گے آپ کو بیماری کا کیا پتہ چلے گا تو آپ نے عمر کی نبضوں کا وہ بھی چھے ہیں وہ بھی آپ کی گرست میں ہونی چاہیے کہ نوجوان کی بوڑے کی بچے کی جوان عورت کی حیض و ولادت کی دنوں میں کون سی نبض ہونی چاہیے میں چھوٹی سی بات ارز کروں اگر کسی عورت کی نبض گدی صحابی یا درمیان کی دو اگلوں پر احساس دے رہی ہے اور کوئی محترمہ کوئی بیٹی کو بہن آ گئی ہے تو آپ وہ بات کر سکتے ہیں کہ آپ کی گود کا بچہ کہاں ہے آپ کیا اس حالت میں ہیں کیا نہیں یقینی آپ اس حالت میں ہیں اگر وہ حاملہ ہے تو آپ کو نبض سے پتا چلنا چاہیے کیونکہ عورت کی جو صحت والی نبض ہے وہ اس کی بحال نہیں ہے اب وہ کسی اور مرحلے میں داخل ہے یہ سارے علوم آپ کو ان چھے سبکوں کے اندر مجسر آئیں گے آپ کو یقین اعتماد پیدا ہوگا چھے نبضیں صحت والی چھے نبضیں کونسی بھی چھے نبضیں چھے عمر والی یاد کریں میٹے سبک کو چھے نبضیں پہلے سید والی اور چھے نبضیں عمر والی یہ دو سبک آپ کے بنیادی سبک ہیں ان پہ آپ نے خوب محنت کر لی ہے خوب سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت فکر مند ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ علم کیسے آئے گا نا نا یہ تو بڑا آسان ہے مختصر ہے نہ یہ فرشتوں کا ہے نہ یہ جنوں کا ہے ہمارا ہے ہم اس کو سیکھ لیں ایک شخص شہر سے کسی گاؤں گیا ماں اس کا کوئی دوست رہتا تھا اس نے جا کے دروازہ کھڑکڑایا اندر سے اس گھر والے جس دوست کو وہ ملنے گئے تھے ان کی والدہ آئی انہوں نے کہا کہ میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں تو اس نے کہا وہ شہر ایک مال بردار گاڑی کو لے کر شہر گئے ہوئے ہیں تو آپ یہاں رہیں وہ آئیں گے ملنے نہ اس نے کہا امہ دیو کب آئیں گے تو ذرا توجہ فرمائے وہ امہ کہنے لگیں کہ اگر وہ نزدیک والے رستے میں گیا ہے تو پھر پتہ نہیں وہ کب آئے اور اگر وہ دور والے رستے سے اگر اس نے شفر کیا ہے تو وہ کل تک ضرور آ جائے گا اس نے کہا محضور یہ بات میری شمجھ میں نہیں آئی کہ نزدیک والے رستے سے اس کا آنا کوئی یقینی نہیں اور دور والے رستے سے اس کا کل تک آنا وہ یقینی ہے تو اس نے کہا کہ جو نزدیک والا رستہ ہے وہ رستہ صاف نہیں ہے اس میں رستے کے اندر ٹوٹ پھوٹ ہے گاڑی کہیں بھی خراب ہو سکتی ہے اس کو دیر دن زیادہ لگ سکتے ہیں اور جو دور والا رستہ ہے وہ بالکل صاف اور ستھرا ہے اس کا اس رستے سے آنا صبح تک جقینی ہے تو میں آپ سے یہاں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یہ رستہ چھے نبضیں کل امراض یہ صاف بھی ہے اور نزدیک والا بھی ہے اس میں کوئی رکاوٹ کسی قسم کی کوئی ابہام کسی قسم کا کوئی اس کے اندر نہ سمجھانے والا پہلو نہیں ہے تو چھے نبضیں چھے سباک کے حوالے سے دو سبق مکمل ہو چکے ہیں تقریریں کرنا میرا بیس سال کا الحمدللہ تجربہ ہے بڑی بڑی محفلوں میں لیکن میں صرف صرف سبق سکھانے کے لیے صرف سبق سمجھانے کے لیے یاد کروانے کے لیے آپ تک آیا ہوں اور آپ جب یہ یاد کریں گے پھر آپ سوال کریں گے میں اس کا جواب دوں گا آپ کے اندر بھی ایک نئی بہار آئے گی نیا ایک بلولہ آئے گا نیا ایک جوش آئے گا ایک لذت آئے گی ایک سرور آئے گا اور آپ اپنے طبیب ہونے کا مقصد جو ہے وہ آپ پھالیں گے اب ہم نے چار سبق اور پڑھنے ہیں کہ عمر کی نبض بگڑنے کی صورتیں عمر کی صحت والی نبض جو ہے وہ بگڑے گی اس کی صورت کیا ہوگی بڑا مختصر تھا یہ بھی سبق ہوگا چند جملوں میں مکمل ہو جائے گا یاد بھی کیا جا سکتا ہے لکھا بھی جا سکتا ہے اور جب آپ نے سہت کی نبض عمر کی نبض بگڑنے کی صورت جب آپ کے سامنے آئے گی پھر آپ نے بگڑی ہوئی نبض کے چھ درجے آپ نے یاد کرنے ہیں وہ بھی آسان ہوں گے وہ بھی نبض سے اور ان چھ درجوں کو چونکہ بگڑی ہوئی نبض کے چھ درجے ہیں ان کے لئے آپ نے چھ دوائیوں کا اندخاب کرنا ہے اب وہ وقت گزر چکا کہ یہ بڑی مجرب ہے یہ بڑی آدمودہ ہے یہ بڑی تیرے بہدف ہے یہ وقت ختم ہو گیا عجوین قلبی نمونیے کے لئے تیرے بہدف تھی مجرب تھی آج بھی تیرے بہدف ہے مجرب ہے آزمودہ ہے اب یہ دور آئے گا کہ آپ نے ہر بات کو قانون کے ذاتیے میں کرنی ہے قانون سے سمجھانا ہے اس کے ساتھ کوئی بھی منسلک ہو جائے استاد کتاب یا کچھ تجربہ والا لیکن قانون سب سے پہلے ہوگا تو آپ نے ڈگڑی ہوئی نبض کے چھے درجے اور اس کے لئے چھے دوائیں پہنے سے موجود ہیں درجہ اول درجہ دوم درجہ سوم چہارم اور زہریری ادوائیات سمیہ ادوائیات اور مکویات اب آپ کو ایک بہت ہی طبع جنانی تھی جو کمال اس کی افادیت ہے اس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ طبع جنانی ہے کیا طبع جنانی تمام طریقہ علاج کا ایک محور ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ میں رنگوں سے علاج کرنا چاہتا ہوں سنیں آپ جس کے ساتھ وابستہ ہیں جن کے ساتھ جس کے ساتھ آپ منسلک ہیں کوئی کہے میں رنگوں سے علاج کرنا پرسند کرتا ہوں میری طبع رنگوں سے علاج کرتی ہے میں کہوں گا ہمارے پاس محرک دوائی موجود ہے درجہ ابل کی دوائی موجود ہے رنگ کو رنگیں تبدیر کریں کوئی کہے میں علاج بھی ذیکہ کرنا چاہتا ہوں اس میں میری محارت ہے میں اس طبع کو اس علم کو پرلو کرتا ہوں پرسند کرتا ہوں آپ کے پاس شدید دوائی موجود ہے درجہ دوم کی دوائی موجود ہے کوئی کہتا ہے میں نمکیات سے علاج کرنا چاہتا ہوں میں اپنی طب کو نمکیات کی بنیاد پر چلانا چاہتا ہوں آپ کے پاس ملیجن دوائی موجود ہے سمجھ رہے نا جی یعنی ہر ملیجن دوائی نمک ہے درجہ سوم کی ہر دوائی اس میں نمکیات ہیں یہ طبع جنانی ٹھکو اصلہ نہیں ہے بقیدہ ایک قانونی طب ہے کوئی کہتا ہے کہ میں اشد سے علاج کرنا چاہتا ہوں تضاب سے علاج کرنا چاہتا ہوں مجھے یہ علاج پسند ہے میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں آپ کے پاس مرشل دوائی موجود ہے آپ کے پاس درجہ چوہارم کی دوائی موجود ہے کوئی کہتا ہے کہ میں زہنوں سے علاج کرنا چاہتا ہوں ہنٹی بیٹک دینا چاہتا ہوں مجھے یہ علاج پسند ہے اس علاج کو میں زیادہ بہتر اور مفید سمجھتا ہوں آپ کے پاس اکسیر اور زہلی لیتوائی موجود ہیں کوئی کہتا ہے میں ویٹامن سے علاج کرنا چاہتا ہوں اس طب کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں یہ علاج زیادہ بہتر ہے تو میرے طب کے ہم سفر ساتھیوں آپ کے پاس مقفیات موجود ہیں ویٹامن کی بجائے آپ کے پاس یعنی زہر کے بعد مقفیات ویٹامن اگر کوئی علاج کرنا چاہتا ہے تو ویٹامن کا طور آپ کے پاس مقفیات موجود ہیں پہلے کیا ہے پہلے رنگ پھر کیا ہے زائقہ پھر کیا ہے نمک پھر کیا ہے پھر زہر اور پھر آپ کے پاس ویٹامن ہوئے میری طبعہ یونانی پہ میں کیوں نہ فدا جاؤں وہ آپ کو یہ سبق دے گی کہ آپ نے رنگ کا علاج کہاں کرنا ہے آپ نے نمک یاد کہاں دینے ہیں آپ نے اس وٹ کہاں دینا ہے آپ نے زہر کہاں دینا ہے آپ نے ویٹامن مکبی کہاں دینی ہے یہ طبعہ یونانی کا طورہ امتیاز ہے آپ جب اس فیلڈ میں آئیں گے آپ کو انشاءاللہ مکمل طور پر رسائی ملے گی آپ کو مکمل طور پر اس کا علم ملے گا اور آپ پہترین کامیاب معالج بن کر اس دنیا کے اندر اپنا نام بھی اور اپنا کام بھی چمکا سکیں گے اللہ مجھے اور آپ کو جو ہم نے سبق پڑا ہے اس پہ اللہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے مطرف ہے زمانہ مطرف ہے زمانہ میری اس صداقت کا مطرف ہے زمانہ ہماری اس صداقت کا گزار رہے ہیں چنہوں نے ہمیں یہ مل بیٹھنے کا سبق سیکھنے سکھانے کا موقع فرام کیا موقع دیا اللہ اس ادارے کو دن رات چونی برکت خیر اللہ نصی فرمائے ممہ علی نا اب سوالوں کے لیے آپ کے پاس لہن جائیں